اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین قومِ لوت نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی انہوں نے ایسا کون سا کام کیا اور اس کا انجام کیا ہوا پیارے ناظرین حضرت لوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے آپ کے والد گرامی کا نام حیران تھا جو قید تاریخ کے بیٹے تھے آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر پور میں ہوئی تھی اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا دراصل حضرت لوت علیہ السلام کے والد حیران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے اس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے ہوئے چونکہ حضرت لوت علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا کر پالا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے پہلے شخص تھے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لئے پہلے منصف پر فائز ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کے بہت سارے واقعات ہیں آپ جب بھی بارش کے لئے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی حضرت لوت علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سویا کرتے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جایا کرتا پیر ناظرین سدوم وہ علاقہ تھا کہ جہاں حضرت لوت علیہ السلام کو محوظ فرمایا گیا سدوم ایک ایسا علاقہ تھا کہ جس کے آس پاس بہت سارے خوبصورت شہر آباد تھے جن کے آبادی ایک لاکھ سے زیادت تھی یہاں بہت سارے باغات لہلاتی کھیتیاں حل پھول موجود تھے اردن اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی سرسبل اور زرخیز تھا وہاں اس طرح کے اناج پھل کسرس سے پیدا ہوتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے علاقے کے لوگ اپنی معایشی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ان علاقوں کی طرف چلے آتے مگر یہ بات اہل سدون کے لوگوں کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی ان کا خیال تھا کہ ان کے علاقے میں جو بھی پھل پھول پیدا ہوتا ہے ان پر صرف ان کا ہی حق ہے یہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے علاقوں کی لوگ ان کے علاقے کی طرف آئیں اہل سدون ایک دن اس بات پر ہو رو فکر کرنے لگے کہ اہل سدون کی طرف آنے والے لوگوں کو کیسے روکا جائے ایسے میں ان کے درمیان ابلیس آیا اور کہنے لگا تم ان سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو ان لوگوں نے ابلیس کی بات بہت غور سے سنی تو ابلیس کہنے لگا کہ میں کل آؤں گا اگلے دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی صورت میں آیا اور ان کو عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا سکھایا ابلیس نے کہا اگر تم ان لوگوں کو اپنے علاقے سے دور رکھنا چاہتے ہو تو جب بھی ان کا کوئی شخص تمہارے علاقے کی طرف آئے تو تم ان کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرو اس طرح یہ لوگ تمہاری بستی میں آنا چھوڑ دیں گے اپنی نفسانی خواہشات کو بورا کرنے کے لئے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن چکا تھا یہاں بدفعلی عام ہو چکا تھا حکمران سردار ہر طبقے کے گھر میں یہ عمل پھیل گیا حتیٰ کہ بھری محفل میں یہ لوگ اس فاش کام کو بہت فقر سے کیا کرتے کوئی محفل اس کام کے بغیر اندھوری سمجھ جاتی تھی خاص کر جب بھی کوئی خوبصورت لڑکا ان کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان کو اپنا شکار بنا لیتے تلموت میں لکھا ہے کہ یہ لوگ بہت سخت ظالم دھوکھباز اور فرادی انسان تھے کوئی مسافر ان کے علاقے سے با فائریت نہ گزر سکتا تھا برحال جو بھی آدمی ان کے علاقے میں مرتا ہو تو یہ لوگ ان کے کپڑے انتار کر انہیں برہنہ دفن کر دیتے اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سنسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا اس باغ میں یہ لوگ انتہائی بہیائی کے ساتھ علانیا بدکاریاں کیا کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں تحید کی دعوت دی اور بدکاریوں جیسے کام سے توبہ کرنے کا حکم دیا حضرت لوت علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ بد بہیائی کیوں کرتے ہو کیا تم نے عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لئے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت میں تم احمق لوگ ہو حضرت لوت علیہ السلام ان کو رات دن واضح نصیت کیا کرتے تھے لیکن قوم پر اس کا ذرہ اثر نہ ہوتا بلکہ یہ لوگ یہ کام فخریہ انداز میں کیا کرتے تھے انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو سمجھانا بھی بہت برا لگتا تھا لہذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا اگر تم ہمیں برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنی علاقے سے نکال دیں گے لیکن حضرت لوت علیہ السلام نے پھر بھی بعض نصیت کو جاری رکھا لہذا اہل سدون نے خود ہی عذاب کا دعویٰ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس بدکاری اور فارشی کے باوجود انہیں پہلے ڈیل دے رکھی تھی لیکن جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ لہذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرستوں کو دنیا کی طرف بھیجا یہ فرستیں دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائل علیہ السلام تھے یہ فرستیں حضرت لوت علیہ السلام کی گھر کی طرف آئے اور حضرت لوت علیہ السلام نے جب ان کو بسورت نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو سخت گبرات میں مدلع ہو گئے ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اہل سدوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی وعیلہ اس نے آپ پر ایمان نہ لیا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی وہ کافروں کی ساتھی تھی لہذا وہ جا کر اہل سدوم کے لوگوں کو کہنے لگی کہ حضرت لوت علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکوں نے پناہ لی ہوئی ہے تو لوگ حضرت لوت علیہ السلام کی گھر دوڑے چلے آئے حضرت لوت علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کی جو لڑکیاں ہیں سمہارے لئے جائز اور پاک ہیں اور کہا حضرت اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو حضرت لوت علیہ السلام کی بات سن کر یہ لوگ بولے کہ تم ہمارے کام سے واقف ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور ہمارے اصل چاہت تو یہ لڑکے ہیں اہل سدوم کے لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر گیرہ بنایا ہوا تھا ان میں سے بہت سارے لوگ تو حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کے دیواروں کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے یہ منظر فرشتے بھی دیکھ رہے تھے جب فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت لوت علیہ السلام ان کے آگے بے بس ہیں تو حقیقت سے پردہ اٹھایا اور فرمایا کہ اے لوت ہم تمہارے رب کی طرف سے بیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہ پہنچ سکیں گے ابھی کچھ رات باقی ہے تم اپنے گھروں والوں کو لے کر چل دو تم میں کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا اہلے سے دوم حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بازد تھے لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پنک کا ایک کونہ مارا جس سے ان سب کی آنکھوں سے ڈیلے باہر نکل آئے دیکھنے کی حص زائل ہو گئی یہ عذاب ان لوگوں تک پہنچا جو حضرت لوت علیہ السلام کے گھر بدفعلی کی نیت سے آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام یہ حالت دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا اور گھر سے نکل پڑے ان کے ساتھ ان کی بیبی بھی تھی وہ کچھ فاصلے پر گئی اور پھر واپس اہل سدون کے پاس چلی گئی اس طرح وہ بھی جہنم واصل ہو گئی صبح کا وقت ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھار دیا اور انہیں اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چھڑ گئے اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا اور پھر اس کے بعد ان پر پتھروں کی برسات کی ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا جب یہ پتھر ان کو لگتا تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے صبح سے یہ عذاب شروع ہوا اور اشراف تک بستی کو نیست و نبود کرتا اس بستی کو اللہ نے بدصورت بدبودار اور سیاہ جیل میں تردیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فیدہ نہیں اٹھا سکتا اس جگہ کو ڈیڈ سی یعنی بہر مردار بھی کہا جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دوں بیل آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک بہ آسانی ہو سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ